اسلام علیکم ویورٹس کیا ہے آپ سب کے امیدیں کہ سب کھہ جیسے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آج ہمارے کچن میں مزددار سے پیری بائٹس بننے لگے اور ریسٹرانز میں ہم کھاتے تھے اور کھاتے ہیں بٹ جو گھر میں بنایا جاتا ہے وہ بہت ہی نیٹ این کلین ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کتی صفائی سے بنائے اور ہر مسالہ ہر چیز جو ہے ہم اپنے مرضی سے اپنے حساب سے کوئندیٹیوز میں ہم ڈالتے ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوا گا کہ ایک بڑے سے قول میں میں نے جو ہے اپنے وینگر ڈالنے ker 벌 پاس میں نے پانی سپون۔ بڑے سے میں ادھر اس پانی پانی میں پانی ڈال تایا اور اس کے اندر میں نے جو ہے ایک ٹیبل سپون وینگر ڈالیا ہے اور اس کے بعد میں نے مرچوں کو اندر سے اچھے سا ف کرنا ہے تاکہ اس میں جو تکہ پانے سپائیس ہے وہ ختم ہو جائے اس کو کرنے کے لئے میں نے اپنے ہاتھوں میں گلوز پہن لیا تھے اور اس طرح سے آپ نے سارے کر دینا ہے اور یہ میں نے تقریباً 26-27 مرچوں تھی جن کو میں نے کلین کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو پانی میں سوپ کر کے رکھنا ہے تھوڑے کے لئے اچھا جی اس کے بعد ہم نے چکن کا پیسٹ بنانا ہے جس کے لئے میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا اور یہ جو تھا میرے پاس اسے میں نے اوریگانو ڈالا تھا زیرہ پاوڈر، دھنیا پاوڈر اور میں نے سالٹ اور میں نے وائٹ پیپر ڈالا تھا، بلاک پیپر ڈالا تھا حلتی ڈالی تھی اور تندوری شان تندوری مسالہ میں نے ڈالا تھا اس میں یہ والا اور ان کو میں نے سب مسالوں کو جو ہے نا میں نے چکن میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں میں نے جو لیمن تھا ایک بڑا لیمن ہو اور چھوٹے ہو تو آپ دو لیمن لے لیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اچھا جی جو مسالے میں نے سارے اس میں ڈال دی ہیں اس کے بعد جو یہ میرے پاس لیمن تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو کوئنٹیٹی ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بتاؤں گی میں فیلحال اس میں کوئنٹیٹی نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ جو مسالے میں آپ کو بتا رہی تھی وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے ویڈیو اس لیے اور جو دہی ہے اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ کے اس میں ڈالنا ہے آپ نے جب بھی آپ کھانا وانا بنا رہے ہو جو بھی ہو اس میں آپ جب دہی ڈالیں تو دہی کو آپ ہمیشہ پھینٹ کے ڈالیں تاکہ اس میں جو ہے لمس نہ بنیں ٹیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ میرینیشن کے لیے رکھنا ہے آپ چاہے تو آدھا گھنٹہ بھی میرینیشن کے لیے رکھ دیں that is more than enough اور پانی اس کو میں اچھے سے مکس کر کے میرینیشن کے لیے سائیڈ میں رکھوں گی اور میں آپ کو بتاتے چلوں جو میری مرینیشن تھی ان کو میں نے جو ہے اس کا میں نے پانی گرا کے دوسرا پانی مطلب پانی سارا گرا کے اس کا جو بھی یہ وینگر والا پانی تھا وہ میں نے گرا کے پھر اس کو میں نے ایک بار واش بھی کیا تھا ٹیک ہے وہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کیا ہے تو اس میں بھی جو تھوڑا بہت اندر جو بیچ رہ جاتی ہے جس کے بارے سے مرینیشن بہت تیکھی ہوتی ہیں تو وہ کلین ہو گئی تھی اس کے بعد جب ہم نے پیسٹ وغیرہ جو بھی تھا اس میں ڈالا ہے وہ ٹیسٹ پھر سپائس کا نہیں آئے گا فلیور جو ہم جس طرح کا بنا رہے ہیں اس کا آئے گا اس کے بعد میں نے ایک پین میں جو ہے نا تھوڑا سا آئل ڈال کے جنجر گارلک پیسٹ ڈالا تھا اس کو تھوڑا سا سوٹے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ہمارا چکن مرینیٹڈ تھا وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا جو میری نیٹڈ چکن ہے وہ پک جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے تھوڑھوڑے میں مکس کرتے رہنا ہے اور میڈیوم فلیم آپ نے اس کو بنانا ہے بیس اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا اور ہمارا جو ہے چکن فلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس طرح سے اس کے بعد جو تھا جو مرچے تھی میں نے اس کو ایک بڑی سی ڈش میں ڈال کے اور اس کو میں نے اچھے سے ڈرائی کر دیا تھا ساری مرچوں کو اچھے سے ڈرائی کر دینا ہے اور اس کے بعد میرے پاس چیڈر چیز آپ نے چیڈر چیز ہی ڈال لیے اور کوئی چیز نہ ڈال لیے گا اس سے ٹیسٹ سوڑا سا ڈیفرنٹ آتا ہے موزوریلا چیز سے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے چیڈر چیز سے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ چاہیں تو دونوں ڈرائی کر لیں بات مجھے چیڈر چیز کے ساتھ ٹیسٹ جو ہے نا وہ بڑا مزدار لگتا ہے تو چکن کی فیلنگ میں ہم نے چیز ڈال لیے یہ والی اور سائی چیز میں نے ایک کپ ڈالی تھی اس کے بعد ہم نے اس کی فیلنگ اتنی کرنی ہے مرچوں میں ہر مرچے میں اتنی ڈالنی ہے کہ ہمیں مطلب ہو کہ یہ جو پیسٹ ہے وہ نکلے گا نہیں ٹھیک ہے نا ورنہ اوور فیلنگ بھی نہیں کرنی ہے اور کم بھی نہیں کرنی ہے ادھوائز فرائی کرنے کے بعد جو ہے کس میں چیز بھی ہے وہ ملٹ ہو جاتی ہے تو پھر ٹیسٹ اتنا سے ہی نہیں آتا ہے تو آپ لوگ اتنی فیلنگ کیجئے گا کہ اندازے سے کہ آپ کو ہو کہ یہ اب نکلے گا نہیں اس کی فیلنگ اور اچھا یہ کرنے کے بعد ہم ساری مرچوں کو فیل کرنے کے بعد جو سب سے جو ڈیفکلٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ انڈوں میں اور بریٹ کرام میں ان کو ڈپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو بریٹ کرام ہے وہ مطلب اس کو پروپر کو کوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ نکل جاتا ہے تو آپ اس کو جو اس کی سٹک ہے اس سے پکڑ کے آپ کیجئے گا اور جو مرچے ہیں اس کو مت پکڑیے گا کیونکہ وہ بریٹ کرام وہ بہت سلپری سا ہو کے بریٹ کرام جو ہے وہ نکل جاتا ہے اس میں سے اس طرح سے آپ ساری مرچوں کو کوٹ کر کے جب آپ فرائنگ کریں گے دیورنگ دار ٹائم بھی آپ نے مرچوں کو پین میں ڈالنے کے بعد فوراں سے نہیں پلٹنا تھوڑا سا ان کو ہارڈ ہونے کے لئے ویٹ کرنا ہے ٹکے تاکہ چکرام ہیں وہ نہ نکلے میں نے تھوڑا سا جلدی ڈال دیا تھا آپ تھوڑا سا تھوڑا سا مطلب آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دی جائے گا اس کے بعد ڈالیے گا اور بہت ہی بیوٹی فل اور گولڈن براؤن ٹائپ کا جب کالر آئے گا تو آپ کی موچوں جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گی اور یہ بہت ہی مذہدار جوسی اور چیزی بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے اور میرے پورے گھر والوں کو بہت پسند ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور یہ دیکھیں تب تک کہیں ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ